اسلام علیکم گائز کیا حال جال ہے آپ کے امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ آج سنڈے ہے تو سنڈے کو بہت اچھا سا ناشتہ کرنا بنتا ہے یہ آپ لوگوں کو لکھا ہوا پڑی لیا ہے کہ میں آج بریڈ آمیلیٹ بھی چیز بنا رہی ہوں یہ میرا پہلا ناشتہ تھا سنڈے کا جو کہ میں نے صبح صبح بنایا تھا صبح صبح سے مراد سنڈے والے دن صبح صبح کا مطلب ہوتا ہے نو دس نو بجے یہ میں نے اپنا ناشتہ بنایا تھا چائے میں نے اپنے لئے رکھ دی تھی چیز میرے پاس کاؤ والی تھی بند میرے پاس پڑا ہوا تھا یہ سب چیزیں میرے پاس پڑی ہی تھی اس کے بعد تو بارہ ایک بجے برنچ کے ٹائم کے اوپر حلوہ پوری ہونی تھی تو یہ سوچا کہ ابھی جینا وہ آمیلیٹ چیز والا آمیلیٹ وہ بہت اچھا سا جینا بنا کے وہ کھایا جائے اچھا انڈے کے اندر جب میں نے اس کو پھینٹا ہے تو اس میں میں نے نہ نمک نہ کالی میں اس میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا کیونکہ کاؤ والی چیز کے اندر اور لیڈی سالٹ موجود ہوتا ہے تو سالٹ تو ایڈ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اور صبح صبح مرچے کھانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا تو میں نے اس میں ریڈ چیلی فلیکس بلیک پیپر میں نے کچھ بھی نہیں اس میں ڈالا میں نے یہ کالی انڈہ پھینٹ ہے اور اس کے اوپر میں نے چیز ڈال دیا اچھا یہ جب تھوڑا سا کچھا پکا ہوگا نا اس وقت آپ نے اس کے اوپر چیز ڈالنی ہے آپ ہاتھ سے ڈال لو بھئی کیا آپ نے نائف سے کر کے ڈالنا ہے تھوڑے سی انگلیوں کو ساو بھی کر لینا تو بس یہ میں نے چیز اس کے اوپر ڈالی ہے چائے میری بلکل ریڈی ہو چکی بھی تھی اچھا بند کو میں نے ہاف پٹ کر لیا تھا ہاف پٹ کرنے کے بعد میں نے بند کو جب اس پوزیشن پہ انا انڈا تو میں نے اس کے اوپر بند رکھ دیا اچھا بند جب آپ رکھو گے بہت اتیاد سے رکھنا کہ انگلی نہ جلے یہ میں نے بند اس کے اوپر رکھا ہے اور اس کو آپ ون یا ہاف منٹ لازمی اس کو کوک کرو کیونکہ نیچے آئل ہے اوپر کچھا انڈا ہے اور اوپر چیز ڈالی گیا تو چیز بھی میلٹ ہوگی تو وہ بہت زیادہ چیٹیں آنے کا خطرہ ہوتا ہے اچھا سپیچلا سے میں نے تھوڑا پریس کیا کہ کچھا انڈا تھوڑا سا پک جائے اچھا ون سائیڈ ہو گیا اور میں دوسری سائیڈ پلٹتی ہوں پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دوسری سائیڈ سے دیکھیں کتنا لک ایٹ ڈیس گائیز کتنا زبردست لگ رہے ہیں چائے میری ریڈی ہو گئی تھی تو میں نے سوچا پہلے چائے ڈالوں کیونکہ جب میں ناشتہ کرنے بیٹھوں تو تھوڑی سی چائے ٹنڈی ہوئی بھی ہو تو چائے میری ہو گئی تھی اب یہ میں نے بند کو فولڈ کی ہے اچھا مجھے سائیڈوں سے تھوڑا کچھا کچھا سا فیل ہو رہا تھا اور میں کیونکہ اپنے لئے صرف ناشتہ بنائی تھی صبح کا ٹائم تھا سنڈے کا دن تھا تو انجوائے کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ اپنا می ٹائم بھی انسان کو لازمی چاہیے ہوتا ہے کیونکہ جب تک انسان اپنا می ٹائم نہ لینا تو انسان زندگی میں بلکل یا نا کیا کہنا چاہیے رن نہیں کر سکتا اچھا یہ جو ہے کتنا زبردست گولڈن براؤن سا کلر آئے اور یہ سائیڈ سے تھوڑا سا مجھے کچھا لگ رہا تھا میں نے کہا سائیڈ سے بھی تھوڑا سا پکا لیتی ہوں اور میرا یہ بلکل بریڈ اوملیٹ چیز ریڈی ہو گیا تھا اب میری چائے بھی آلیڈی ریڈی ہو چکی تھی میں نے کہا ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ آج باتیں بھی کروں گی کہ کہتے ہیں نا کہ شاہی ناشتہ انسان کو کرنا چاہیے اور پھر دوپیر کا تھوڑا ہلکا ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ڈینر ہوتا ہے وہ فقیرانہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ فقیرانہ ہونا چاہیے تو ایسا آپ لوگ صبح میں سپیشلی اپنے آپ کو بہت اچھا سا ٹریٹمنٹ دیں بہت اچھا سا ناشتہ کریں اچھی تاکہ گوڈ وائپ جائیں دیکھیں کتنا زبردست میرا بیڈ اوملیٹ ریڈی ہو گیا تھا سنڈے کا ناشتہ اب میں نے آرام تھے بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا بیڈ اوملیٹ کرنے اور چائے کا کپ پین ہے اور پھر میں نے سہاروں کے اٹھنے کا ویٹ کرنے کے وہ لوگ کیا کھانا کر چاہیں گے صبح بھر ناشتے میں برنچ لنچ میں تو امید ہے آپ لوگوں میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گے اگر پسند آ رہی ہوں تو میرے چینل کو لائک کریں اللہ حافظ